ایران کے زوردار حملے کے بعد اسرائیلی حکومت اور فوج کے اجلاس جاری ایران سے بدلہ لینے کے مختلف آپشنز پر غور جاری ہے امریکہ نے اسرائیل کو کسی ایڈونچر سے منع کر دیا اسرائیل ایران کے خلاف جنگ سے باز رہے جنگ کے نتائج اسرائیل اور مشرقہ وستہ کے لیے تباکن ہوں گے مسلمان ممالک میں انتہا پسندوں کو تقبیت اور اسرائیل مقالف جذبات بڑھ جائیں گے امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس نے تحفظات سے اسرائیلی وزیراعظم نے تنیاہو کو آگاہ کر دیا امریکی میڈیا نے ایران پر آج رات اسرائیلی حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا اسرائیلی وزراء چکر آ گئے حملہ کیا تو زیادہ شدت سے جوابی کاروائے کے سامنا ہوگا حملہ نہ کیا تو اسرائیلی سانگ کو نقصان پہنچے گا کابینہ کے اجلاف میں مختلف آرد سامنے آگئے اسرائیلی حکام نے کئی آپشنز پیش کر دیا اسرائیلی دفاعی نظام ہائپر سونک میزائل کو روکنے میں ناکام رہا تمام ہائپر سونک میزائل ٹھیک ٹھیک نشانے پر لگے ایرانی میڈیا کا دعوی اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی حملے میں نوچم ائر بیس کو نقصان پہنچا پانچ ایرانی میزائل ائر بیس پر گرے تین رن ویس متاثر ہوئے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی میزائل سوڑ ڈرونز کو گرانے کے لیے ایک ارب 35 کروڑ ڈالر پھوک دیے ایران کے خلاف انتقامی کاروائیوں سے ختم کشیدگی میں مزید اضافہ نہ کریں اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنال نے تمام رکن ممالک کو خبردار کر دیا اسرائیل ایران کشیدگی پر اسرائیلی درخواست پر بلائے گئے اسلامتی کانسل کا ہنگام اجلاس بغیر نتیجہ ملتوی اسرائیل کا اسلامتی کانسل سے ایران پر شدید پابندیوں کا مطالبہ ایران پر نیا حملہ اسرائیل کی آخری غلطی ہوگی ایرانی صدر نے مسلح فاتف کو ہر حملے کا موثر اور فوری جواب دینے کا اختیار دے دیا ایرانی ائر ڈیفنس سسٹم متحرک ایرانی حکومت نے جدید مزائل کو تیار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ابراہیم رئیسی نے کہا ایران نے اسرائیل کو معمولی حملہ کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر اسرائیل نے اقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا تو اس سے پشتانا پڑے گا ایران پر نئے حملے کا مطلب طبیل اور حتمی جنگ کا آغاز ہوگا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو اسلام آباد پہنچیں گے ایران اسرائیل تنازع کے بعد ایرانی صدر کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے ایرانی صدر کی سیکیورٹی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ابراہیم رئیسی صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی کریں گے پاکستان میں تجارتی تعاون کے مختلف سمجھوتوں پر دستخط کیے جائیں گے پاک ایران گیس پائپلائن اور ممکنہ آزاد تجارتی سمجھوتا بھی اہم ترین نقاط میں شامل عالمی مالیاتی فنڈز اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاسوں کا آغاز آج سے واشنگٹن میں ہوگا اجلاس 20 اپریل تک جاری رہے گا وزیر خزانہ محمد اورنزیب کی سربراہی میں پاکستانی وف واشنگٹن میں موجود اجلاسوں میں شرکت کرے گا ایڈ سے پہلے ایڈی اور ایڈ کے بعد بھی ایڈی اوگرہ نے پیٹرولیم اسنوات آٹھ روپے لیٹر تک مہنگی کرنے کی تیاری کر لی پیٹرول دو روپے اسی پیسے اور ہائی اسپیٹ ڈیزل آٹھ روپے مہنگا کرنے کی تجویز حتمی منظوری وزیر آزم دیں گے بجلی کی فی یونٹ قیمت کم کرنے کے لیے بڑے فیصلے وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس شہباز شریف نے بجلی کا ترسیلی نظام بہتر کرنے اور درامدی کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کی ہدایت کر دی بولے آئندہ صرف کم لاغت پن بجلی اور قابل تجدید پلانٹ لگائے جائیں گے سعودی وزیر خارجے کی قیادت میں سعودی وقف پاکستان پہنچ گیا سعودی عرب اور پاکستان کی درمیان پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری پر مذاکرات ہوں گے دختر بن ازیر پارلیمنٹ میں پہنچ گئیں بی بی آصفہ بھٹو زداری نے رکن قومی اسمبلی کا حلف اٹھا لیا آصفہ بھٹو زداری کے حلف کے ماخے پر پی پی ارکان کے خیر مغدمی نارے آپوزیشن کا شور شرابہ اور وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کے شعبے کے حوالے سے اہم اجلاس بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کرنے اور کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کی ہدایت